ایڈیٹرین چیف نوائی وقت گروپ مجید نظامی نے کہا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنہین نوائی وقت گروپ کا نسبلین ہے اور نوائی وقت آج تک کسی کے سامنے سر جھکائے بغیر اپنی پالسیز پر قائم ہے مجید نظامی کی ادارت کے پچاس سال مکمل ہونے پر حمید نظامی حال میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں سجادہ نشین چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جن کے ہمراہ علماء کرام کے پچاس رکنی وفد نے مجید نظامی کی ادارت کے پچاس سال مکمل ہونے کے عزاز میں کیک کٹا اور گلدستے پیش کیے تقریب سے خداب کرتے ہوئے مجید نظامی کا کہنا تھا کہ نوائی وقت کا ہر حکومت کے ساتھ اٹھ کھڑکا رہا اور ہر حکومت نے نوائی وقت کے اشتہارات بند کیے لیکن ہم نے کبھی اپنے نسبو لین اور پالسی پر سمجھوتا نہیں کیا مجید نظامی نے کہا کہ صحافت ایک مشکل کاروان اور محنت طلب پیشہ ہے اللہ نے پچھلے پچاس سال کامیاب کیا اور آنے والے سالوں میں بھی نوائی وقت اپنے نظریات پر قائم رہے گا آج تک نوائی وقت اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہر جعبر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ رہا ہے خواب و عیوب خانو یا مشرف خانو اللہ کا شکر ہے کہ میرے عدارت کے پچاس سال کے باوجود میں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا اور کلمہ حق کہا ہے تقریب سے پیر سید کبیر علی شاہ نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ مجید نظامی نے ہمیشہ علامہ اقبال اور قائد آدم کے اقوال کی ترجمانی کرتے ہوئے جرت، تدبر، فراست اور حمد سے نظریاتی صحافت کو اپنا شعار بنائے رکھا سید کبیر علی شاہ نے کہا کہ ہر چیز قابل قبول ہے لیکن عظمت اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی تقریب میں علامہ منشاہ تابش، صاحبزادہ پیر احمد مصطفین، پیر سید احمد سبتین، حافظ رزوان چوراہی، علامہ رجی اللہ ہزاروی، تاج محمد خان، پیر محمد بشیر اور پیر شاہد شاہ حاشمی سمیت دیگر علماء و مشاہد نے بھی شرکت کی اور مجید نظامی کی ادارت کے پچاس سال مکمل ہونے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اس کے ساتھ